آپ کا فسن یہی تھا نا کہ گاڑی چڑھائی پر کتنے طریقوں سے کھڑی ہو سکتی ہے جی سر تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے وہ طریقے رکھتا ہوں دیکھو ایک طریقہ یہ ہے یہ گاڑی ہے ہماری اگر کھڑی ہے تو یہ کس زور پر کھڑی ہے یہ جسٹ بریک کے زور پر کھڑی ہے کس کے زور پر بریک کے زور پر پیڑل بریک میں چھوڑ رہا ہوں تو گاڑی میری دکھو پیچھے جا رہی ہے داری ہے نا جی سر داری ہے گوڈ ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ کہہ جی میں گاڑی کا انجن بند کر دیتا ہوں گاڑی کو گیر میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے میری گاڑی دیکھیں بریک چھوڑ دی ہے گاڑی میری رکھی ہوئی ہے پیچھے نہیں جا رہی یہ دو طریقہ ہیں اب تیسرا طریقہ یہ ہے دیکھیں میں گاڑی کو سٹاپ کر رہا ہوں یہاں سے ڈیٹرل ہے تیسرا طریقہ یہ ہے ہینڈ بریک میں نے کھینچ لی اب میں بریک چھوڑ دیتا ہوں تو میری گاڑی سٹاپ ہے پیچھے نہیں جا رہی یہ تین طریقہ ہیں چوتھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی کے پیچھے پتھر رکھ دو آپ رکھو پتھر پتھر رکھ دو اب میں کیا کر رہا ہوں ہینڈ بریک کو نیچے کر رہا ہوں اب میری گاڑی پتھر کے زور پر کھڑی ہے یہ چار طریقہ ہیں لیکن پانچہ طریقہ بھی ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں بہت اہم ہے اگر آپ اس پوائنٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ انشاءاللہ گاڑی کو ازیلی ڈرائب کر لوگے وہ طریقہ یہ ہے دیکھو میں نے کہا کیا گیر میں ڈال دی گاڑی اہم بریک ہے چاہیے اب ریس رکھی ہوئی ہے ریس اتنی رکھی ہے جس سے گاڑی میری چڑھائی چڑھ جائے لیکن ریس میں نے رکھی ہوئی ہے اب گیر پہلا ہے میں نے کلچ اٹھایا میری گاڑی زور دے رہی ہے میں نے اس کو نیچے کرتی ہے دیکھ لیں سٹاپ ہے گاڑی جی سر نہیں جا رہی نو سر این بے کی نیچے ہے پیچھے بھی کہیں جا رہی ہے اب میں یہاں پہ کلچ کو اٹھاتا ہوں تو گاڑی میری آگے جا رہی ہے جی سر اگر میں کلچ کو دبا رہا ہوں پیچھے جا رہی ہے میں روک رہا ہوں تو سٹاپ ہے تو گاڑی سٹاپ ہے گاڑی آگے جا رہی ہے میں اس کو سٹاپ کر رہا ہوں گاڑی میری کلچ کے زور پر رکھتی ہے جی سر اگر میں کلچ کو دبا رہا ہوں تو پیچھے جا رہی ہے یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ میرے خیال سے ہاتھ جگہ پہ گاڑی چلا لوگے مار نکھاؤ گے جی سر بڑی مہربانی گی